اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری بہت بہت زیادہ اقل مند بچوں کیسے ہیں آپ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم سیرہ پڑھیں کیونکہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کو فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگی سادہ آسان اور مزیدار ہو جاتی ہے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی دوسرے انسان کی ہم پیروی کرتے ہیں تو انسان تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور پھر وہ بعد میں افسردہ بھی ہوتے ہیں شرمندہ بھی ہوتے ہیں لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو ظاہر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو کس نے ہدایت دی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے تو جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے گا تو حقیقت میں وہ دونوں جہانوں میں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب انسان ہوگا انشاءاللہ پیارے بچوں اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنالحق حقا ورزقنا تباہو وارنالباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین ہماری کہانی کہاں تک پہنچی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اب وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مدینہ پہنچ گیا اب کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی تھے قریش بہت چکنہ ہو چکے تھے اور وہ لوگوں کو روکتے تھے اور ان کو تکلیفیں دیتے تھے تاکہ وہ مدینہ نہ پہنچ سکیں تو جب صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت کرنے کی کوشش کی تو ان قریش کے سرداروں نے کہا کہ آپ کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے ساری کی ساری دولت آپ سے ہم چھین لیں گے تو صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لے لو سب کچھ اور ان کے حوالے سب کچھ کر کے اور خود ایک پیسہ بھی نہیں تھا ان کا جب وہ مدینہ آئے اور جب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیب تم نے بڑے نفے کا سودا کیا یعنی آپ پھر بھی کامیاب ہو گئے آپ دنیا کی دولت دے کر اور یہاں دین کی خدمت کے لئے پہنچ گئے ہو تو آپ کامیاب ہو لیکن پیارے بچوں کچھ لوگ مدینہ میں ایسے بھی تھے جو بلکل پیدل سفر اتنا لمبا نہیں کر سکتے تھے نہ ان کے پاس سواریاں تھی نہ ان کے پاس پیسے تھے تو وہ پیچھے رہ گئے تھے جن کو قریش بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے عذیت دیتے تھے ذہنی جسمانی اور معاشی دور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جب وہ سب کے سب مدینہ حجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے پیارے بچوں اگرچہ مہاجرین اچھا یہ تو بتائیے کہ مہاجرین کون تھے وہ مسلمان جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تھے ٹھیک ہے سو مہاجرین بہت خوش تھے کیونکہ ان کو ایک جگہ مل گئی تھی جہاں پر وہ سکون کے ساتھ اور اتبینان کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکتے تھے لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا اور وہ وجوہات کیا تھی کہ مہاجرین تجارت پیشہ لوگ تھے وہ بزنس کیا کرتے تھے اور انسار کاشتکار تھے یعنی کسان اور وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے مہاجرین گوشت کھایا کرتے تھے بہت زیادہ مکہ میں لیکن جب وہ مدینہ آئے تو انسار تو کھجوریں کھایا کرتے تھے زیادہ تر اور تیسری بات یہ ہے کہ مدینہ کی آب و ہوا مکہ سے بہت فرق تھی سو زیادہ تر مہاجرین مدینہ میں آ کر بیمار ہو گئے اور ان کو بخار چڑ گیا لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری دعا کی اور میرا دل ہے کہ آپ وہ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم محبب علینا المدینہ کا حب بنا مکہ تا او اشد وصحیحا و بارک فی صاعحا و مدہا کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی مدینہ کو ہمارے دل میں محبوب بنا دے جیسا کہ تُو نے مکہ کو بنایا یا اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کے ساع اور مد میں برکت ڈال یعنی ان کے پھلوں اور اناج میں برکت ڈال دے اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور مہاجرین کو صحت ملی اور ان کو مدینہ سے محبت ہو گئی اور جیسے جیسے وہ معاشرتی طور پر اور جذباتی طور پر مدینہ کے لوگوں سے گھلے ملے تو پھر ان کو ایسے لگنے لگا جیسے مدینہ ہی ان کا گھر ہے اب میرے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا کیا آپ نے یہ کہاوت سنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی تکلیف نہیں اٹھاتا تو اس کو کچھ نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے عزائم اونچے ہیں یعنی تو پھر آپ کو تکلیف اور پریشانی سے گزرنا ہوگا یہ کامیابی حاصل کرنے کی قیمت ہوتی ہے کہ آپ نے مشکلوں اور پریشانیوں میں سے گزرنا ہوتا ہے جیسے آپ نے بڑا آدمی بننا ہے تو آپ سکول اور کالج اور یونیورسٹی کے امتحانوں کے لئے تیاری کرتے ہیں یاد کرتے ہیں مشکلوں میں سے گزرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں امتحان دیتے ہیں تب آپ کوئی بڑے آدمی بنتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی آپ سب نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے ہم اپنا بزنس کریں گے اور تجارت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی کی ہوئی ہے سو جب کوئی تجارت کرتا ہے تو وہ خود اپنے کام کا اپنے وقت کا مالک ہوتا ہے اور زندگی اپنی منصوبہ بندی کے مطابق گزار سکتا ہے مگر جواب کرنے سے آپ کو لوگوں کے مرضی پر چلنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ بیدن اللہ دعا کریں کہ ہم سب کامیاب تجارت کرنے والے بنیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ٹھیک ہے پیارے بچوں جلدی سے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم انی اسألوکا ایمانا لا یرتدو و نعیمن لا ینفدو آمین بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک